دین اسلام ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کو من وعن قبول کر لیں یہاں اقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں دلیل میں یہ حدیث لے لیں وان علی رضی اللہ عنہ قال لو كانت دین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَمْسَحُ عَلَى زَاہِرِ خُفَّيْهِ رَوَاهُ عَبُودَعُدْ فِي كِتَابِ طَحَارَةِ حضرتِ مَامِ عَبِدَعُودِ اس حدیثِ پاک کو ایسے ہی جہاں طَحَارَتْ کا چیپٹر ہے اس حدیث قلائے ہیں حضرتِ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد اقل اور قیاس پر ہوتی اقلی گھوڑے دوڑانے پر ہوتی تو موزوں پر مساہ اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا ہے اور آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مساہ کر رہے ہیں حالانکہ اقل کیا کہتی ہے اقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مساہ کیا جائے کیونکہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے اب اگر اقلی گھوڑے دوڑائے جائیں تو موزے پر مساہ اوپر نہ کر کے نیچے کرنا پڑے گا جبکہ نبی نے موزے کے اوپر مساہ کیا موزے کے بارے میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی اوضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر مقیم ہے یعنی گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات مساہ کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ پہلے اوضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو اور اگر سفر میں ہے تو تین دن تین رات موزے پر مساہ کر سکتا ہے اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دین کی بنیاد اقل اور خیاس پر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو موزے پر مساہ نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں یعنی gہدی ہے میدھے پہنچ bois چید جاتئی ہے موسیقی